بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارا چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید میری بہنر بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ خاص عمل آپ نے آخری جمعہ تلمبارک آ رہا ہے اس جمعے کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ خاص عمل صورت کاوسر کا ہے انشاءاللہ یہ خاص وظیفہ کرنے سے صرف ایک دن میں آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا آپ کی جو بھی مقصد میں جو بھی آپ کی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے مالی حالات ہی کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ تلمبارک کے دن صورت کاوسر کا یہ جو وظیفہ ہے یہ کر لیجئے صورت کاوسر جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور نہائی تھی افضل صورت ہے صورت کاوسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا اور اس صورت میں اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نامونی شان ہو جائے گا صورت کاوسر جو ہے اس کا وظیفہ کرنے سے رزق میں بہت زیادہ کشادگی آ جاتی ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے رزق میں آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہے تو جب بھی آپ کو تنخواہ ملے جب بھی آپ کو کہیں سے بھی پیسے ملے ان کو استعمال کرنے سے پہلے ان پر گیارہ مرتبہ صورت کاوسر پڑھ کر اگر آپ پھونک مار لیتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ برکت آ جائے گی تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے ماہ سفر کے آخری جمعہ تلمبارک کے دن کرنا ہے جمعہ کے دن کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے اسی سال کے گناہ جہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن جتنا زیادہ ہو سکے قصد کے ساتھ درود و سلام کا جو نظرانہ ہے وہ پیش کرتے رہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے جیسے آپ فارغ ہوں تو آپ نے پہلے دو نوافل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں جب آپ دو نوافل پڑھ لیں گے تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائمز آپ نے سورت کا اثر پڑھنی ہے ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورت کا اثر کو پڑھنا ہے اور وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ خاص عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کی جو بھی حدیلی مراد ہے اس کو پورا فرمائیں گے جو بھی آپ کا بڑا مقصد ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا یہ خاص عمل آپ کو دیکھیجئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ